پایفل کے اس قارب میں کوئی بھی بلیئر دس سال کا اس کے پاس دس سال کا ایکسپیئنس نہیں ہے انٹریسٹر کرکر میں اور کیوں میری نظر میں حسنہ رہی کو سلٹ کیا گیا ہے وہ اس لئے سلٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیئنس ہے وہ انٹریسٹر انہوں نے آئی سی سی ٹارنمنٹ میں چیپ فرمس کی ہے ان کے پاس ایکسپیئنس ہے اس اللہ علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یورپ جنرل پاکستان کے چیف سلٹکٹر زما ملک نے ٹیم میمبر سکورٹ آناؤنس کر دی ہے اور نسیم شاہ سیڈلی آؤٹ آف ورلڈ کپ اور ان کو رفلی سکس ٹو ایک ویکس چاہیے ریکاوری کے لیے اور ان کی جگہ حسن علیک کو سلٹ کیا گیا ہے اور اگر کوٹ کی بات کی ہے تو باب ناظم اس کے بعد شہداب خان امام اللق فقر دمان عبداللہ شفیق محمد ازوان ساو شکیل سلمان علی آگا افتخار احمد محمد نواز شہین شافریدی آسن علی حریص راوف وسیم جنئر اسام آمیہ اور جو ریزرف میں تین پلیئر سلٹ ہوئے ہیں زمان خان، عبرار احمد اور عمان دھاریس جو بیک اپ پکٹ کی پر ہیں آئیفل کے سپورٹ میں کوئی بھی پلیئر دس سال کا اس کے پاس دس سال کا ایکسپیجنس نہیں ہے انترنیشنل کرکن میں اور یہ صرف ایک ٹیم ہے جس کے پاس دس سال کا ایکسپیجنس نہیں ہے کسی پلیئر کے پاس اور باکٹ ٹیموں کے پاس ہیں اور آئیفل کے ان ایکسپیجنس کے ساتھ خاص کر کے جو بلیئر سلٹ ہوئے ہیں آئیفل کے پاس پانچے سال کا ایکسپیجنس ہے جو آئیسی سی بیٹس کرتے ہیں اور جن کو ایک آئیسی سی آئیفل کے انترنیشن ٹرانومن کا ایکسپیجنس ہے اور پاکٹسان کے پاس آئیفل کے دس سال کا کسی بھی بلیئر کے پاس ایکسپیجنس نہیں ہے ایفل کے میرے نظر میں ہاسین لیلی کو کیوں ووسکر کیا گیا ہے وہ اس لئے انترنے کیا ہے گیا ہے وہ ان کے پاس ایکسپیجنس ہے انہوں نے آئیسی سی ٹورنمنٹ میں اچھیپ فوگشت ہی ہے ان کے پاس ایکسپیجنس ہے انہوں نے اس ایکسپیجنس بول تھے پاکٹسان کے warx offended Το$ اپنی companies v passions ہیں اس لئے پاکٹ تاہیس ہیں سازہ روجہاں ہوئے پاکتے تھے اور اس کے پاس اس کے پاس لیلے سے وہی ہے جنہاں ایک بہت نہیں ہے اگل کے بعد حسن علی کے بعد اس کا پیس نہیں ہے لیکن وہ اچھی لان ونکس آپ کو لین کر سکتے ہیں اور وہ ایک وکٹ ٹکر ہے اور اگل کے بعد وہ بہت زیادہ پاکستان ٹیم کو ہلپ ملے گی اور اگل کے بعد ان کو بھی پتائیں کہ اس کو ایک دو اور ڈائے سوچیشن میں اس ٹیم میں سلک کیا گیا ہے اور اگل کے حسن علی جو پاکستان کی ریکٹ ٹیم تی ریکائر مانے گی اس پر پورا ہوتا رہے گی لیکن اگل کے وہ سینٹیوز آج ہی تھی کہ وہ سکتا ہے ہمانا میں سلکٹ ہو جائے اور اگل کے وہ ٹاف تھا ان کے لیے بھی کیونکہ انہوں نے کوئی بھی فرس کس کرکٹنی کھیلی ہے حسن علی اگل کے پیک پاکستان کی تقریباً رفلی تون تین ساپلی ہے یہ آخری آڈیا کھیلا تھا اور اس کے بعد وہ ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح سلکٹ نہیں کیا گیا لیکن آئیفل کے جس طرح ان کو سلکٹ کیا گیا آئیفل کے انہوں نے بھی اچھک رہو کی ہے وہ فرس کس کرکٹ کرتے رہے ہیں ان کو انجری کے ویسے باہر نکلا گیا ہے اور جس طرح سے آئیفل کے وہ واپس اپنی انٹرنیشنل ٹیم میں جاہا نہیں ملا پائے ہیں لیکن آئیفل کے امید امریکہ بہو ٹاف تھا لیکن انہوں نے فرس کس کرکٹ کرنی کے لیے اور آئیفل کے انہوں نے جو ریٹائیمنٹ تھا ہوں انہوں نے کوئی اپنا مائنسٹ چین نہیں کیا انہوں نے کوئی کہا ہے کہ وہ ریٹائیڈ ہو چکے ہیں کافی بار انہوں نے انٹروی میں بھی بھولا ہے کہ میں بھی ریٹائیڈ ہو گیا ہوں تو آئیفل کے بہت ٹاف تھا ان کے لیے سلکٹ ہونا اور پاکسان آئیفل کے اتنے زیادہ چینج نہیں کرنا چاہتی تھی یہ ورلڈ کپ سکوٹ آئیفل کے آپ پتہ جس طرح فقر زمان کی فرمس تھی شاداہ خان کی اور آئیفل کے اپرار احمد کو جس طرح ریزورب میں ڈالا ہے بلکہ ایک اچھا سلکشن ہے لیکن وہ تب ہی آسکتے ہیں جب کوئی ففٹی میمبر سکورٹ میں کوئی انجٹ ہو گئے اور آئیفل کے اپرار احمد صرف ریزورب میں ٹیم کے ساتھ جائیں گے لیکن اچھی سلکشن یہ بھی کیونکہ آپ پتہ جس طرح انڈین کونیشن ہے وہاں زیادہ بیٹر سکوئر ملتی ہے اور آئیفل کے ہمارے سپننر اس طرح کوئی نہیں کرلیں گے ہفلی آئیفل کے ٹرن آن کریں گے ورلڈ کپ میں اور ایک بہت میگا ایوینٹس ہے یہ اور ہفلی یہ اچھی فرمس دیں گے جو ورلڈ کپ ہوئے اور ٹیٹیا میں اور آئیفل آپ کو یہ میری ویڈیو اتھلی کے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت ملیے اللہ حافظ امار ویوز یوٹیوب چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں موسیقی 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 квартиر